ڈاکٹر رشید چھوٹانی کن کن پروگرامز پر جو کہ بہت سنسیٹیف پروگرامز بھی ہیں اور اگر وہ کلاسیفائیڈ نہ ہو تابدر بلیس بتائیے میں شروع کروں گا کہ میں بالٹیمور نائنٹی فائیو میں آیا اور نائنٹی فائیو میں شکاگو سے اور یہاں پر جو ہے میں آیا تھا دس مہینے کے لیے صرف جو کہ اب کئی سالوں میں سولہ سالوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں جب ہم آئے تھے یہاں پہ تو ہم اپنی ایک صاحبزادی بڑی صاحبزادی جو ان کو لے کے آئے تھے جو کہ تھی آٹھ مہینے کی تو کافی عرصہ ہو گیا میں آیا ہاپکنز میں پھر میں ہاپکنز میں ہی رہا آپ کی تعلیم پاکستان میں ہوئی بیسک تعلیم بیسک تعلیم جو ہے میری انٹرمیڈیٹ آدم جی سائنس کالیج تک تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں امریکہ آ گیا یہاں سے پھر میں ساؤتھ امریکہ چلا گیا وہاں سے میں نے میڈیسن میں ڈگری دی اس سے پہلے جو ہے آبیسٹی امریکہ میں شکاگو میں تھا میں تو آپ آدم جی سائنس سے ہیں جی آدم جی سائنس کالیج سے میں ڈی جی سائنس کا ہوں آپ کو معلوم ہے ہم دونوں کی بہت بڑا کامپٹیشن لگتی تھی تو یہ کہ اس کے بعد میں شکاگو سے ساؤتھ امریکہ چلا گیا ساؤتھ امریکہ سے میں واپس آکے یہاں پہ میں نے جو ہے اپنی پاکستان چلا گیا اس کے بعد میں پاکستان میں دو سال تک کچھ اچھ سے کام کرتا رہا ہے ہاسپیل کو ڈیولپ کرنا تھا کراچی میں اس کو ڈیولپ کیا پھر اس کے بعد خاردر جنرل ہاسپیل نام ہو سکا میرے والد صاحب اس کے وائس پیسٹنٹ ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد امریکہ میں آیا پبلک ہیلتھ پڑھنے کے لیے دوبارہ سے اور اس کے بعد پھر یہیں پہ رہ گیا اور فیکلٹی پہ چلا گیا became a professor at Hopkins in medicine and public health اور specific focus تھا disaster and infectious diseases اچھا اچھا ایسا خاص پروگرام جس کو آپ own کرتے ہوں ایک پروگرام جو اس سے پہلے ایک پروگرام جو بنایا تھا وہ تھا کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ Berlin State Health Department کے لیے کام کیا میں نے جہاں پہ میں infectious disease epidemiologist تھا وہاں پہ ایک پروگرام میں نے شروع کیا یہ کرنے کے لیے کہ تمام جو ڈیٹا لیبورٹریز سے آتا ہے اس کو کس طرح ایک ڈیٹا بیس میں ڈالا جائے تاکہ وہ electronically transmit ہو تاکہ response جو ہے healthcare worker کا quick ہو اس کے اوپر تو جو system میں نے میریلینڈ کے لیے design کیا تھا اب وہ پورے امریکہ میں نافذ ہے CDC نے adapt کر لیا اس system کو and now all the lab reporting system is done through the process that I had created in the US اس کے بعد میں Hopkins آیا Hopkins میں آ کے میں نے جو ہے وہ اپنی training کی اور پھر وہاں سے میں Hopkins کی ایک اور branch applied physics lab وہاں چلا گیا وہاں پر ایک مجھے challenge دیا گیا تھا کہ کس طرح امریکہ کا دفاع کیا جائے اگر امریکہ پر کوئی biological attack ہوتا ہے تو اس کا دفاع کس طرح کیا جائے گا تو اس کے لیے میں نے ایک system design کیا it's a system that takes public health infectious diseases information technology combines it یہ جو system کی جو آپ کو project دیا گیا تھا اس میں آپ زہرے اور بہت سے سائنسدان اور بہت سے doctors شامل ہوں گے تو یہ ایک part of that project اور پینٹاگون کے ذریعے یہ تھا DARPA کا project which is a research arm of department of defense اور میں اس وقت کر رہا تھا postdoctoral fellowship کر رہا تھا تو یہ مقدہ یہ بیٹھا ہے مجمع ف校رور مچھاڑا ہے تو آپ zm проблемы 대سٹر ہے تو یہ موجودہ کیا ہے اس کیاقروڑ ہو تو دیا جو специ ارازم جو آپ سے اس そمجرس کی وقت کرتا گیا تو جو اس ارزائے کو ایدنا teu کرنا اس کیا ہجروں کو ختم عود چاہتے رہا تھا اور اس کے دعاحت ملHar قوصلôm everywhere وہ پورے امریکہ میں جو سی ڈی سی کا سسٹم ہے it works on the basis of the ideas that we had generated درستہ بہت ماشاءاللہ بہت impressive زہرہ یہ background ہے آپ یہ بتائیے یہاں بہت سے doctors ایسے ہیں پاکستانی doctors جو ہر سال پاکستان جاتے ہیں اور جا کر وہاں lectures دیتے ہیں اپنی knowledge share کرتے ہیں وہاں کے local doctors سے وہاں کے colleges سے آپ بھی ایسا کوئی کام کرتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ آگیا جانس ہارپکنز میں public health کے اندر as a professor وہاں پہ میں نے ایک پروگرام شروع کیا global infectious disease surveillance and alert system اس میں کئی ملکوں کے اندر کئی ممالک میں میں نے کام کیا پاکستان میں بھی کام کیا پاکستان میں میں نے national institute of health کے اندر epidemic investigation cell or disease early warning system کو انہینس کیا وہاں پہ لیکن اس کو جا کے دوبارہ سے پورا construct کیا اور جو ہے وہاں پہ لوگ hire کیے فنڈنگ مجھے US government کی طرف سے مری ہوئی تھی اور اس کو جو ہے وہاں پہ experts کو hire کر کے اور اس science کو آگے بڑھایا ہے لہرچ وہ خطرات جو American society کو ہیں biological attack کے لئے سے وہ پاکستان میں بھی ہیں تو وہ آپ نے کسی حد تک وہاں information اور knowledge اس بات کی اجازت ہے آپ کو کیا وہ share کر سکے جو 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 جس چیز کی اجازت مجھے تھی اس چیز کو وہاں پر share کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ میں جب ہر سال وہاں پر جاتا تھا میں تقریباً چار بار جاتا تھا تو جو جو lecture series کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عدیل بٹ اور میں نے وہ start کی تھی پاکستان کے اندر وہ یونیورسٹی پٹسپرگ میں اور ہم نے یہ process start کیا تھا پھر اس کے بعد جو بھی لوگ جاتے تھے وہ وہاں پر جا کے آخان میں یا جو ہے اسلامباد میں یا لاہور میں جہاں کے بھی وہ مقیم تھے جہاں پر وہ جاتے تھے وہاں جا کے وہ lecture دیا کرتے تھے تو وہ process چلتا رہا اس کے علاوہ اور کئی diseases پر وہاں پر کام کیا specifically leash maniasis جو ایک بہت بڑی problem ہے اور cchf creamian congo hemorrhagic fever پاکستان میں اور وہاں پر کئی programs start کیے جس سے لوگوں کو education دی گئی ان بیماریوں کے بارے میں اور ان کا incidence جو بیماریوں کا تھا وہ اب بہت کم ہو گیا اسی education کی وجہ سے ڈرس صاحب آپ کا جو background ہے یا جو knowledge base ہے اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ آپ سے ایک بہت طویل نشست کی جائے اور بہت ہی اہم انداز سے اور اس پر بات کی جائے اور وضیح تفصیلات آپ سے معلوم کی جائیں لیکن افسوس کے وقت کا سب کو آپ کو معلوم ہے سب کا شکریہ ہوتا ہے تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے اس موزب رحم سے بات کی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس کو دیکھ کے سے ضرور مستفیض ہوں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ نہ صرف یہاں بلکہ خود پاکستان میں کس طرح سے اپنے لیول پر اپنی بستات کے مطابق قصہ سے کنٹریبیٹ کر رہی ہے اس کا اندازہ تھوڑی بہت ضرور آپ کی گفتگو سے ہوا ہے تینکیو ویرے مچ فور واشنگ خود حافظ